مسیح اسو میں سب کی سلامتی ہو آپ کوش ہیں ہم ایک حوالہ پڑھیں گے کوئی بھی بہن یا بھائی جس کو تحریق دے وہ یہ حوالہ پڑھ سکتا ہے دوسرا قرانتیوں نے کالیے دوسرا قرانتیوں تیر بچ اپنے اس کی دیار میرائی غرض اے بھائیو خوش رہو کامل بنو خاطر جمع رکھو یک دل رہو میر ملاب رکھو تو خدا محبت اور میر ملاب کا چشمہ تمہارے ساتھ ہوگا آمین آمین خدا کیسے ساتھ ہوگا ہمارے جب ہم آپس میں میر ملاب رکھیں گے مالے مہیا میر ملاب عزیزو بہت ضروری ہے رفاقت بہت ضروری ہے اگر ہم نے خدا کو خوش کرنا ہے تو اگر خدا ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے تو وہ رفاقت کے ذریعے سے رہ سکتا ہے حلیلویہ حلیلویہ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی باہم ہی رفاقت کہہ لیں یا صرف رفاقت کہہ لیں یا فیلوشپ کہہ لیں کوئی بھی لفت آفیس کے لیے اس عمال کر سکتے ہیں تو رفاقت آج کا ہمارا موضوع ہے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب کائنات کو بنایا اور کائنات کی ساری چیزیں خدا نے بنائی تو خدا کو بہت اچھا لگا خدا پشش با خدا نے کہا جب خدا نے آسمان اور زمین بنایا تو کہا یہ اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے اسی طرح جب تمام جاندار بنائے تو کہا یہ بھی اچھا ہے بہت اچھا ہے خدا کو بنایا سب کچھ بنایا چھے دنوں میں اور آخر کار جب آدم کو پیدا کیا تو خدا نے کہا اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں تو آدم کی رفاقت کے لیے خدا نے خوا کو بنایا اور اسی میں سے خدا نے تخلیق کیا اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں آدم اور ہوا کی رفاقت آپس میں تو تھی لیکن آپس کی رفاقت کے ساتھ ان کی رفاقت خدا کے ساتھ بھی جو کہ ان کے ساتھ تیسرے پہر میں خدا سے وہ باتیں کر دیتے خدا ان کے پاس آتا تھا مجود ہوتا تھا اور خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا حالیلویہ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کسی رفاقت کو تو یہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ رفاقت جو دی وہ ٹوٹ گئی اور کیوں ٹوٹی وہ ساری کہانی آپ کو پتا ہے انہوں نے خدا کی رفاقت کو نا چیز جانا اور شیطان کی رفاقت کو انہوں نے اچھا سمجھا تو اس کے بدلے خدا نے ان کو سزائیں بھی دی شیطان کو بھی سزا دی سان کو بھی سزا دی انسان کو آدم کو بھی سزا دی اور عورت کو بھی سزا دی کیونکہ انہوں نے رفاقت خدا کے ساتھ سے توڑ دی تھی اور یہ رفاقت جو تھی انہوں نے بدل دی باہم بھی رفاقت ہے تو عزیزوں ہم خوش رہنے کے لیے بہت ساری چیزیں دنیا میں کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں ہم نے ایک پلان کیا ہوتا ہے اپنے ذریعے میں کچھ لوگ دولت کے ذریعے خوش رہنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دولت آ جائے گی تو ہمیں کسی رفاقت کی ضرورت نہیں ہے بس دولت ہی ہمارے لیے کافی ہے چاہے خدا کی رفاقت ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو دولت ہمارے پاس ہونی چاہیے عزیزوں یہ دولت کی حوث جو ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اگر اس کے پاس ایک کروڑ ہے تو کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس ڈبل ہو جائے گا یعنی کتنی بھی دولت آ دی جاتی ہے وہ حوث ختم نہیں ہوتی ہے جبکہ ہم دوسری طرف دیکھیں تو ہماری رفاقت دولت کی طرف بڑھ جاتی ہے اور خدا کی طرف سے کم ہو جاتی ہے یہ بلکل ویسی ہے جیسے ایک پندولم جو ہے گھڑی دیکھیں ہوگی گھڑو کے نیچے جو جھوڑ رہا ہوتا ہے اس کو پندولم کیا دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے میٹرٹی فیزکس کی کتاب میں بھی یہ پڑا ہوگا پندولم کے بارے ٹھیک ہے جی تو وہ میگنیٹک فورس کے اوپر کبھی ادھر اور کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے تو اگر ایک طرف دولت ہے ایک طرف دولت ہے اور ایک طرف خدا ہے تو ہم دولت کی طرف ہمارا پندولم جو ہے وہ زیادہ تر کچھتا ہے بجائے اس کے کہ ہم خدا کی طرف چلیں تو جب ہم خدا کی طرف خدا کے ساتھ جب ہم رفاقت رکھتے ہیں تو خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے ایک مثال دینا چاہتا ہوں ایک بادشاہ تھا اور ایک وزیر تھا یہ دولت کی مثال میں دینا چاہتا ہوں اس بادشاہ اور اس وزیر کی جو رفاقت تھی وہ دولت کے ساتھ تھی یعنی وہ کسی بھی طریقے سے اپنی ریایاتیں اوپر ظلم کر کے تو انہوں نے بہت ساری دولت اکٹھی کی اور اس ساری دولت کو انہوں نے ایک اس دولت کی malfاقت کے لیے وزیر بھی کبھی کبھی جایا کرتا تھا اپنی دولت کو دیکھنے کے لیے اور بادشاہ بھی جایا کرتا تھا اس کی جو چابی تھی خفا کی وہ جو گار تھی اس کی چابی وزیر کے پاس بھی تھی اور وزیر کے پاس بھی تھی ایک دن وزیر کہیں گیا ہوتا ہے اور بادشاہ اپنے دل میں سوچتا ہے کیوں نہ ابھی رفاقت کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیوں نہ میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے کہتا ہے کیوں نہ میں اپنی دولت کو دیکھنے جاؤں یعنی اس کی رفاقت جو ہوتی وہ دولت تک محدود ہے تو وہ اس گار کے اندر جاتا ہے بادشاہ تو اپنی دولت کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت ہی محلو دولت ہے بہت بڑی دولت ہے میرے پاس میں دنیا کا امین ترین آدمی وزیر بھی دوسری طرف سے آ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کل میں غار میں آیا تھا تو ہو سکتا ہے میں دروازہ بند کرنا بھول گیا ہوں تو وہ جلزی سے باہر سے لوگ لگا دیتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چاہتے ہیں اس گارہ دا اسے کی پتا ہوتا کہ بادشاہ اندر ہے عزیز وہ ایک دن گزر جاتا ہے وہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے دولت کو اٹھاتا ہے کہ میں دنیا کا امین ترین آدمی ہوں لیکن آخر کار اسے پیاس لگتی ہے اسے بھوگ لگتی ہے تو وہ دولت کو کہتا ہے کہ مجھے پانی دو مجھے روٹی دو لیکن وہ دولت جو ہے اس کو نہ روٹی دے سکتی ہے نہ پانی دے سکتی ہے اسی طرح دوسرا دن گزر جاتا ہے تیسرا دن گزر جاتا ہے آخر کار وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب اس کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے وہ بہت دروازہ پیٹتا ہے کہ کوئی دروازہ کھر لے لیکن اس کا پتا صرف وزیر کو ہوتا ہے اور بادشاہ کو ہوتا ہے عزیزو کوئی شخص کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے تو مر ہی جانا ہے لیکن میں سبق جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے دیئے جاتا ہوں کہ وہ اسی دولت کا ہیرے جو احرات کا دروازے کے سامنے ایک بیڈ بناتا ہے اور دیوار کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ یہ دولت تو مجھے ایک گلاس پانی نہیں دے سکی اور مجھے کھانا نہیں دے سکی عزیزو کتنے کرب کرب کی بات ہے یہ کہ یہ دولت جو ہے وہ مجھے ایک گلاس پانی اور کھانا نہیں دے سکی ایک ٹائم کا اور وہ اس دولت کے اوپر جو اس نے بیڈ بنایا ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ اپنی جان دے دیتا ہے عزیزو اس بادشاہ نے اپنی رفاقت دولت کے ساتھ رکھی اس نے اپنی رفاقت خدا کے ساتھ نے گئی عزیزو اگر ہم اپنی رفاقت خدا کے ساتھ رکھیں تو خدا ہمیں سب کچھ دینے پر قادر ہے سب کچھ دے سکتا ہے وہ بند دروازوں کو بھی کھول سکتا ہے ایسے دروازے جو کوئی نہیں کھول سکتا خدا وہ بھی کھول سکتا حالیلویہ لیکن ہمیں ضرورت ہے رفاقت رکھنے کی تو ہمیں یہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا بہت دروازی ہے ہم تلاوت کرتے ہیں ضبور ون کی پہلے ضبور کی پہلی دو آیات میں پڑھتا ہوں سنیے گا پہلے ضبور کی پہلی آیات میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں جلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا یہاں پر ابھی رفاقت کی بات ہو رہی ہے عزیزوں یہاں پر رفاقت کی بات ہو رہی ہے یہ اس آدمی کی مثال دی جا رہی ہے جو کہ پرہیدگار اور مدقی ہے جو ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا ٹھٹھے جو شریروں کی مجلس میں نہیں کرتا نہ ہی ان کی صلاح پر چلتا ہے آگے دوسری آیت میں لکھا ہے بلکہ خدامند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دہان بڑھا ہے تو وہ کس چیز پر وہ ہوتا ہے خدامند کی شریعت پر خدامند کے حکموں سے تو وہ خدامند کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور اس کی رفاقت جو ہے اس آدمی کی دھبور نمیز کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہیں اس لیے وہ خوش ہے عزیزو خدامند کے ساتھ رفاقت کا مطلب اگر ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں اس کی شریعت پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ہے تو یہی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے عزیزو جب ہم پھرسا آگے پڑھتے ہیں اسی آیت کو جو کہ ہم نے اپنے اقلام میں پڑھی تھی کہ غرض اے بھائیو خوش رہو کامل بنو عزیزو ہم کامل کیسے بن سکتے ہیں جب ہم دوسرا کرنٹیو اور اس کا تیرمہ باپ اور اس کی نومی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جب ہم کمزور ہیں اور تم زور آب رہو تو ہم خوش ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کامل بنو تو عزیزو ہمیں کامل بننا ہے اور ہم کامل اس وقت ہی بن سکتے ہیں جب ہماری رفاقت جو ہے کو خدا کے ساتھ ہے وہاں میں رفاقت بھی بہت ضروری ہے ہماری ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاف خون پر کال کرنا رفاقت اونس ضروری ہے اور جب ہم باہم ہی رفاقت کرتے ہیں تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے اور خدا ہماری درمیان رہتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو جب ہم اسی آیت کو پڑھتے ہیں دوسرا کرنٹیو اور اس کے تیرمہ باپ کی گیارویں آیت کا جب اگلا حصہ پڑھتے ہیں تو کامل بنو کے بعد لکھا ہوا ہے خاتر جمع رکھو خاتر جمع رکھو ہمیں تو کہنے کو تو یہ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بہت بڑے اس کے بینے ہیں خاتر جمع رکھو جب ہم لفظ پڑھتے ہیں تو پرانے اہدنامے میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ یہ لفظ جو ہے یہ نئے اہدنامے میں چھ مرتبہ استعمال ہوا ہے خاتر جمع رکھو تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مسیح یسو اور مسیح یسو کے جو فارور تھے شاگرد تھے وہ بیت سہدہ کو جاتے ہیں بیت سہدہ کو تو انہوں نے یہ سفر جو ہے وہ پانی کے ذریعے کشتی کے ذریعے کرنا ہوتا ہے تو جب یہ جھیل کے ذریعے سے وہ سفر کرتے ہیں تو مسیح یسو ان کو کہتے ہیں کہ تم چلے جاؤ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا تو رات کے پچھلے پہر مسیح یسو پانی کی اوپر چلتے ہوئے آتے ہیں اور ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ در جاتے ہیں تو جب وہ در جاتے ہیں تو مسیح یسو وہاں پر ان کو کہتے ہیں کہ خاتر جمع رکھو تو مسیح یسو نے ان کے ساتھ وہاں پر رفاقت رکھی اور ان کو سنجھایا کہ خاتر جمع رکھو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے یک دل رکھو یہ جتنے بھی عرفات اس آیت میں ہیں یہ رفاقت کے سسلے کی ہی ایک کڑی ہے یک دل رکھو حضیتو یک دل نے حد نامے میں استعمال ہوئے ہیں اور یہ چار مرتبہ نئے حد نامے میں استعمال ہوئے ہیں پہلا جب ہم پڑھتے ہیں رومیو بارمہ باپ کی سولمی آیت تو وہاں پر لکھا ہوا ہے آپس ہمیں یک دل رہو انچے انچے خیال نہ باندھو بلکہ اتنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو اپنے آپ کو اکل مند نہ سنس دو جب ہم رومیو پندرمہ باپ اور اس کی پانچمیں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور خدا صبر اور تسلیح کا چشمہ تم کو یہ تفیق دے کہ مسیح یسو کے مطابق راپس میں کیا کرو یک دل رکھو عزیزوں جب ہم یک دل رکھیں گے تو خدا ہمارے ساتھ رہے گا خدا کا روح ہمارے ساتھ رہے گا عزیزوں جب ہم فلٹیو کا خط پڑھتے ہیں تو فلٹیو دو کے دووں میں لکھا ہوا ہے تو میری یہ خواہش پوری کرو کہ یاک دل رہو یکسہ محبت رکھو ایک جان ہو ایک ہی حیال رکھو تو یہاں پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایک ہی حیال ہیں یا نہیں ہیں کیا ہم یک دل ہیں یا نہیں ہیں کیا ہم ہاتھر جمعہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کیا ہم کاملز بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے ہیں عزیزوں یہ سبھی چیزیں جو ہیں یہ رفاقت سے تعلق رکھتی ہیں تو جب ہمارے اندر رفاقت ہی نہیں ہے میر ملاب بھی نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتے ہم ملنے کی پسند کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاسٹر شیزاد کے چرچ میں نہیں آئیں گے وہ نہیں ہوتے تو ہمیں نہیں ہونا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی یہ پاسٹر شیزاد کا چرچ نہیں ہے یہ چرچ آف جیزوس کرائیسٹ ہے یہ یسو مسیح کا چرچ ہے اس چرچ کا نام ہی جو ہے وہ چرچ آف جیزوس کرائیسٹ رکھا ہے یہ پاسٹر شیزاد کا چرچ ہمارے ادھر بچپن میں ہمارے ادھر ایک چرچ تھا پریسپٹیرین چرچ ہے سرائے عالم گیر میں چونکہ اس چرچ کو بنایا تھا ایڈرشید نے تو سبھی لوگ جو تھے وہ اس کو پریسپٹیرین چرچ نہیں تھے کہتے بلکہ کہتے تھے ایڈرشید چرچ چلے ہیں تو وہ چرچ بھی بڑا خصورت بنا ہوا میں اس چرچ کے ممبر ہوں تو وہ چرچ میں شہور تھا ایڈرشید کا جرچ تو یہ چرچ جو ہے عزیزور یہ جو کلیسیا ہے چرچ کا مطلب کلیسیا ہوتا ہے تو وہ نے بعد میں اس کو بلڈنگ چینا شروع کر دیا چرچ کا مطلب کلیسیا ہوتا ہے تو یہ جو کلیسیا ہے یہ یسر مسیح کی کلیسیا ہے ہمیں تو یہاں پر رفاقت رکھنے کیلئے یہ ضرور آئے جو بھی آئے گا اس کو بلکم ہے رفاقت ضرور رکھیں ہم تھوڑا سا آدھی پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا سکتے ہیں حضرت تو جب ہم پیشلے دلوں ہم نے ایک سبجیکٹ پڑھا تھا فرشتوں کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں میں نے ادھر ہی اسی چرچ میں میں نے کلاب دیا گیا ٹھیک ہے جو مقرم فرشتے جو ہیں جو آرچ انجلز ہیں وہ کتنے قسم کی ہیں بارہ قسم کے بارہ انجلز کا نام لیا جاتا ہے پھر نوہ کا بھی نام لیا جاتا ہے لیکن میں نے جو ڈیٹیل پیش کی تھی وہ نوہ انجلز کی پیش کی لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو خدا کے فرشتے ہیں کیونکہ بعد رفاقت کی ہو رہی ہے تو خدا کے فرشتے جو ہیں وہ بھی انسانوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں لیکن ہم ان کے سائنس کو سمجھ نہیں پاتے جو بزرگان ہیں جو بزرگان دین ہیں جو معلم ہیں عربی کا لفت ہے معلم کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رکھتے ہیں تو جو معلم ہیں وہ کچھ نشانیاں فرشتوں کی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا لیکن وہ کچھ سائنس بتاتے ہیں کچھ نشانیاں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں فیدر یعنی اگر آپ کے گھر میں پر آپ کو نظر آئیں بکھرے ہوئے تو یہ ایک نشانی ہے کہ فرشتے یہاں پر تھے پر کیدر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وہ یہ بھی ایک نشانی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی سکھا ملتا ہے یا سکھے ملتے ہیں گم ہوئے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں اس کے علاوہ سپیرچول چل سپیرچول چل کا مطلب ہوتا ہے روحانی ٹھنڈک جب ہم روحانی ٹھنڈک اپنے آپ میں محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خدا کی روح خدا کی فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اسی طرح ایک اور سان بتایا جاتا ہے کہ رنگنگ in your ears یعنی ہمارے کانوں میں گھنٹیاں سے محسوس ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک سائن ہے فرشتوں کی حضوری کا جس رشتیں ہمارے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اور یہ میں نہیں باتیں کر رہاں بلکہ محلم لوگ کہتے ہیں جو لوگ محسوس کرتے ہیں اسی طرح وامت اپنے جسم میں محسوس کرنا کہ گھرمائش محسوس کرنا تو اگر ہم روحانی گھرمائش اگر اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں تو خدا کر وہ مرے ساتھ ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور نشانی بتائی جاتی ہے ہے کہ ہمارے سٹمک میں کچھ ایسی حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جیسے کہ ٹتلیاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سٹمک میں جیسے ٹتلیاں جو ہے وہ جول رہی ہیں تو یہ بھی ایک نشانی جو ہے مولم بتاتے ہیں کہ پرشتوں کی حضوری کا کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک نشانی سے ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح میوزک میوزک کی آواز یہ بھی ایک سائن بتایا جاتا ہے کہ ہلکا ساتھ ایسا سو میوزک وہ ڈیٹ کالا میوزک کی نہیں میں بات کر رہا ٹھیک ہے میں دوسری میوزک کی بات کر رہا ہوں یہ بھی خدا مند کی حضوری کو محسوس کرنے کی بات کو میں بات بیان کر رہا ہوں کہ یہاں پر بھی خدا کے فرشتے پریود ہو سکتے ہیں اسی طرح جو guardian angels ہوتے ہیں جیسے کہ ہمیں ایک smell آتی ہے sweet smell جس کو کہہ ٹھیک ہے جی خوبصورت خشبو تو جب خوبصورت خشبو آتی ہے تو جہاں بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو guardian angels ہیں جو رخوالے فرشتے ہیں وہ ہمارے کہیں اردگرد ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ان کی رفاقت ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ موضوع ہمارا جو ہے وہ رفاقت کے بارے میں ہے تو یہ چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا تھا اسی طرح ایک اور چیز فرشتوں کی اس کو sense کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں اور اکیلا ہوں بھی نہیں اکیلا تو ہوں لیکن دراصل اکیلا نہیں کوئی حسی میرے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی ایک sign بتایا جاتا ہے فرشتوں کی حضوری کا وقت ہوتا ہے فرشتیں ہمارے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو نظر آتی ہیں آپ کے روحانی اس میں تو یہ بھی ایک sign ہوتا ہے فرشتوں کی ساتھ تو یہ ہمارا ایک موضوع تھا آج کا رفاقت کے بارے میں تو خدا کے فرشتیں جو ہیں وہ بھی رفاقت رکھتے ہیں لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی میر ملاب رکھنا ہے اگر خدا کے فرشتیں ہمارے ساتھ میر ملاب رکھ سکتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی اپنی رکھ سکتے ہیں مسیح یسو کے دور میں جب مسیح یسو کو سلیب دے دیا گیا مسیح یسو آسمان پر چلے گئے تو اس کے پاس کلیسیا کیا کرتی تھی اپنا سارا مالو اسباب بیج کر شاکردوں کے پاس لے آتی تھی دیکھیں تھی تو ستفنس آپ کو پتہ ہے وہ اکاؤنٹنٹ تھا دیکھیں تھی پہلے تو وہ دوسرا تھا جو ادائس کے ہوتی تو بعد میں ستفنس ہے تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا مالو متاج ہوتا تھا بیج کر شاکردوں کے پاس رکھتے تھے کیونکہ ان کے بیچ میں رفاقت تھی رفاقت موجود میں قطر میں تھا قطر میں میں نے چار سال خدمت کی ہے آج سے ڈس سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں تقریباً جیارہ سال پہلے کی ٹھیک ہے وہ بہت بڑا چرشتہ وہاں پر جو لوگ آتے تھے وہ کم از کم کوئی ڈائی سو سے تین سو لوگ آتے تھے وہاں پر ساؤنڈ سسٹم اتنا زبردست تھا کہ ہر ایک آدمی کے کامی آواز آتی جو بھی پتہ لیکچر دے رہا ہوتا تھا اور سامنے پوجیکٹر بھی لگے ہو گئے تھے تو وہاں پر اس چرچ میں چونکہ تعداد بہت زیادہ تھی لوگوں کی تو وہاں پر ہوم گروپ میٹنگ دعا کرتی تھے حضرت ہوم گروپ میٹنگ کہتے ہیں گریلو سنگتی ہندی زبان میں ہوم گروپ میٹنگ ہوتی ہیں کچھ کچھ چرچوں میں لیکن قطر میں ہم لوگ کیا کرتے جو ہمارے ہی روم میں ہوا کرتی بودھ والے دن ہم لوگ جتنے بھی تھے اس کیم میں رہتے تھے وہ سبھی نپالی انڈیاں اور جتنے تھے سبھی کٹے ہو کے تو ان دعا کیا کرتے ہیں یہ تھی گریلو سنگتی اس کا مقصد کیا ہوتا تھا گریلو سنگتی یا ہوم گروپ میٹنگ کا اس کا مقصد یہ ہوتا تھا اس رفاقت کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کے بارے میں how now اس کی حالات کو جاننا کہ آپ کس کنڈیشن میں ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں یا میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں یا آپ میرے کس کام آ سکتے ہیں تو رفاقت کا یہ ایک مطلب بھی تھا تو وہاں پر ہم لوگ دوابی کیا کرتے تھے اور آپس میں بیٹھ کے تو رفاقت بھی ڈاکھر کرتے تھے تو پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے میری میسیس جو ہے وہ ہوم گروپ میٹنگ میں جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر بائیبل کی تعلیم بھی لیتی ہے جس طرح سے میں ابھی بلان کرتا ہوں جس سے میں اڑے نو کیا اسی طرح جب ہم بائیبل کو پڑھتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ آدم اور ہوا کی رفاقت جلدی وہ خدا سے ہٹ گئے انہوں نے آدم اور ہوا نے خدا کی رفاقت کو نجیس جانا تو جب خدا کی رفاقت کو انہوں نے نجیس جانا تو خدا نے ان کو بیاروں مددگار چھوڑ دیا تو پھر خدا چاہتا تھا کہ ان کے درمیان رکھے تو پھر لوگ خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ کس طرح رفاقت رکھتے تھے قربانیاں دے کر اپنے آپ کو پاک کر کے تو قربانیاں دے کر اپنے آپ کو پاک کر کے وہ خدا کی حضوری میں جاتے تھے تو ان کو خدا کا دیدار ہوتا تھا اور جو وہ جو دعائیں کرتے تھے ان کی دعائیں بگول بھی ہوتی تھی ٹیکن یہاں پر ہم یہ ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کی رفاقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتی ہے اس کو قربانیاں دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑ سیمو ایل کی فصال ہے سیمو ایل تو پاک ترین مقام کی اندر سویا کرتا تھا کیوں جی؟ سیمو ایل کو جب خدا کی آواز آئی تو وہ پاک ترین مقام کی اندر سویا ہوا تھا کبھی کبھار تو وہ کتو ہولا لے تو انجاسی اہد کے صندوق کے ساتھ تو جو اہد کا صندوق ہے اس کے اوپر جو دو فرشتوں کی جو شبیس ہی بنی ہوئی ہے کتی ہوئی ٹیک ہے کروبیوں کے بیچ والی جو جگہ تھی اس کو ہم لوگ شکائنہ کہتے ہیں یا اردو میں شکینہ یا عربی زبان میں سکینہ اسی لئے تبوت سکینہ اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر خدا کی ضروری تھی خدا رفاقت رکھنا چاہتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ لیکن ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں اگر تو اسی طرح جب ہم پرانا ادنا ہاں پڑھتے ہیں تو سیمسن نبی قضاعت کی کتاب کا تیرمہ چپر جب ہم بڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ ایک سٹوری ملتی ہے بہت پاورفل نبی ٹھیک ہے بہت طاقت تھی وہ ساری کی ساری طاقت ان کے بالوں میں تھی تو جب سیمسن کی رفاقت جو ہے وہ خدا سے ہٹ جاتی ہے دلائلہ کے عشق میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور خدا کا وہ خیب بات کہہ دیتے ہیں تو پھر خدا بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ قید میں چلا جاتا ہے اس کی طاقت جاتی رہتی ہے ہر طرح کا ظلم اس پہ ہوتا ہے بلکہ اس کی آنکھیں بھی نکال دی جاتی ہیں لیکن جب اس کی رفاقت خدا کے ساتھ اگر بحال ہوتی ہے سیمسن کی تو پھر اس کو وہی شہزوری اور طاقت دوبارہ ملتی جائے تو عزیزوں طاقت کا سرکشمہ خدا ہے اگر ہم رفاقت خدا کے ساتھ رکھیں گے تو خدا ہمیں دلیری دے گا خود دے گا اور ہر قسم کی مجھد سے نکالنے کی ہمیں خود رکھتا ہے ہم صدرک میسک اور بہت سارے حوالے ہیں جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو وہ سارے ہیں بہت ساری مسالے ہیں تو انہی میں سے ایک ہے صدرک میسک اور عبد نجو کی دانیل کے تیسرے چپٹر میں یہ واقعہ موجود ہے سب لوگ پڑھ لیجئے گا تو صدرک میسک اور عبد نجو کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بادشاہ کی مورد بنائی جاتی ہے اور سبھی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو سجدہ کریں تو صدرک میسک اور عبد نجو وہ اس کو سجدہ نہیں کرتے کیونکہ صدرک میسک اور عبد نجو کی رفاقت جلی وہ خدا کے ساتھ تھی وہ اس مورد کو سجدہ نہیں کرنا چاہتے تھے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب جتنے بھی جادوگر اور جتنے بھی نجومی ہوتے ہیں ان کو جب وہ خواب کے دریئے ہیں جب وہ ان کی تعبیر نہیں بتا سکتے تو بادشاہ حکم دیتے ہیں کہ سب کو قتل کر دو تو دانیل صدرک میسک اور عبد نجو چاروں مل کے دعا کرتے ہیں تو خدا وہ جو روئیہ ہوتا ہے وہ دانیل کو بتا دیتا ہے اور وہ بادشاہ کی حضور میں بتا دیتا ہے تو یہ چیز ہے کہ صدرک میسک اور عبد نجو کی جو تو رفاقت تھی وہ خدا کے ساتھ تھی پانی سڑا ساتھ تھی 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 تو جب ان کی رفاقت خدا کے ساتھ تھی تو جب ان کو جلتی بڑی میں ڈالا جاتا ہے تو خدا ان کو وہاں سے بھی بچا لیتا ہے عزیزو یہ ہے رفاقت کی بات میں ہم بتا رہا ہوں کہ رفاقت تو کہتے ہیں کہ اگر ہماری رفاقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ مضبوط ہے تو خدا ہمیں جلتی بڑی کے اندر سے بھی بچانے کی قدرت ہے حالیلوئیہ حالیلوئیہ جو ہے وہ تین کو پھینکتا ہے پھینکواتا ہے لیکن وہاں پر چار ہوتے ہیں مسیح یسو ان کے ساتھ حالیلوئیہ حالیلوئیہ تو عزیزو جب ہم اسی طرح کلام کو پڑھتے ہیں چھٹی مبارک بادی ہے چھٹی مبارک بادی میں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہیں وہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے جو پاک دل ہے اگر وہ مبارک ہے تو اس کے لئے آگے کیا انام ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے یعنی ان کی رفاقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہوگی تو اگر حدیزو آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے یہ جو ہم نے مرکزی آئیت پیش کی ہے یعنی سیروے چپٹر کی یارمی آیت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو خدا کی رفاقت آپ کے ساتھ ہے رہے گی اور وہ چیزیں دوبارہ سے بیان کر دیتا ہوں پہلی بات کہ بھائیو خوش رہو ہمیں خوش رہنا ہے پیڑا جو مو بنا کے چلتے میں جنہی آنا خوش رہنا ہے تو وزیدو خوش ہم اسی وقت رہ سکتے ہیں جب مسیح اسو کے ساتھ ہماری رفاقت کر ہوگی اس کے بعد کامل بنو حد ترجمع رکھو یا قتل رہو آپس میں میل ملاب رکھو ٹھیک ہے جی میل ملاب رکھو تو خدا محبت اور میل ملاب کا چشمہ ہے اور تمہارے ساتھ ہوگا اگر عزیزو یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تو ہماری رفاقت جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو سکتی ہے عدر وائد ہمارا میل ملاب ہدا کے ساتھ نہیں ہوسکتا حاللویہ عزیزو یہ وہ کنجی ہے اس کی بیان کی گئی ہے جو ہمانک فلو کرنی ہیں اگر ہم خدا کے ساتھ میل ملاب رکھنا چاہتا ہیں خدع کی رفاقت میں رہنا چاہتے ہیں خدع کی رفاقت کے ساتھ ہیں جو پہلے جتنی بھی چیزیں بیان کی گئیں ہیں وہ ہمارے رفاقت کے بارے میں بیان کی گئی ہیں کہ ہمیں یق دل رہنا ہے عزیزو ہم یق دلx وقت رہیں گے جب ہماری باہمی رفاقت ہوگی وہ اسی کہنے ہاں کہ وہ سانوں چرچ میں جب لان دینی جیسی کیوں جائے گی وہ بھئی نہیں بلاتے آپ نے اس کے چرچ میں دھوڑی جانا ہے آپ نے تو جیسوس کرائیس کے چرچ میں جانا ہے ٹھیک ہے ہمیں بھی اس چرچ میں کسی نے نہیں تھبلایا اسی تک کہنا لیا آگے کیونکہ ایک تڑپ تھی کہ ہم نے رفاقت رکھنی ہے آپ سب کے ساتھ رفاقت رکھیں کسی کے ساتھ میں ناراض نہ ہو کبھی نہ کبھی ضرور رفاقت رکھا کریں یہ ضروری ہے یہ خدا تو پسند ہے آج یہ چھوٹا سا جو فیغان تھا وہ بیان کرنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنی زندگیوں پر گوھر کریں کہ ہم کس طرف چلگ رہے ہیں ہمارا راستہ جو ہے کیا وہ ہمارا راستہ مسیح یسو کے پاس ہمیں لے کے جا سکتا ہے نہیں جس رستے پر ہم چل پڑے ہیں ہمیں اس رستے کو چیز کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم آپس میں پیر ملاپ رکھتے ہیں کیا ہم یک دل ہیں یا نہیں ہیں کیا ہم خدا کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں یا نہیں ہیں تو عزیزو ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگیوں پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے تو عزیزو آج وقت ہے کہ ہم ان چیزوں پر بھول کر سکتے ہیں اگر ہم خطائیاں سب سے ہوتی ہیں اگر ہماری زندگی میں اس چیز کی کمی ہے تو آج آپ تحیہ کر لیں اور بادہ کر لیں کہ اس چیز کو ہم نے پورا کرنا ہے باہمی رفاقت رکھنی ہے تو عزیزو جب ہم باہمی رفاقت رکھیں گے تو ہمارا خدا ہم سے خوش ہوگا حالیلویہ آج کے کلام کے وصدہ سے خدا آپ کو برکتے ہیں آمین